اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے خواب کے اندر سورہ حج تلاوت کرنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر سورہ حج کی تلاوت کی ہے تو اس کے لئے اس کی کیا تعبیر ہے اس کے لئے اس کا پڑھنا کیسا ہے اس حوالے سے مکمل طور پر وضاحت جو ہیں وہ کریں گے اس بارے میں حضرت امام بن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھ کے کہ سورہ الحج پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اور حضرت ابراہیم کروانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نیک اور پسندیدہ کام اختیار کرنے کی دلیل ہے اور کاروبار کے اندر بہتری کی دلیل ہے امام جعفر صادق اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دین کی راہ کے اندر کوشش کرنے کی دلیل ہے اور اس کے علاوہ بعض اہل تعبیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر سورہ حج کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج یا عمرہ کی سعادت سے بھی جو ہے وہ بہرہ ور فرمائے کا امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر سورہ حج پڑھنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کامر میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ